نمسکر آپ ہیں آئی بین سیون کے ساتھ آئیے شروعات کرتے ہیں تابر ٹوڑ خبروں کا سلسلہ سپر فاسٹ نیوز میں بیہار ویدان صبح چناف کی تاریخوں پر چناف آئیو کی آج بیٹھک ہونے چاہ رہی ہے اس بیٹھک میں چنافی تیاریوں پر چرچہ ہوگی مانا چاہ رہا ہے کہ بیٹھک کے بعد تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے سوتر بتاتے ہیں کہ چناف پانچ چرنوں میں ہوگا چناف کا پہلا چرن اکتوبر کے دوسرے ہفتے سے شروع ہوگا جبکہ آخری چرن نومبر کے پہلے ہفتے میں سمپن ہوگا یعنی چناف آئیو چاہتا ہے کہ چناف دیوالی سے پہلے ہو جائیں شینہ بورا ہتیا کانٹ کی جانچ میں جھوٹی ممبئی پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس کے مطابق رائے گھر کے جنگل میں ملا کنکال شینہ کا ہی ہے پولیس سوتروں کا کہنا ہے کہ فورنسک لیب میں شینہ کے کنکال کا دینے اندرانی اور مکھائل کے دینے سے میچ کر گیا ہے اس پیچ پیٹر مکھرزی سے موں میں پولیس نے ایک بار پھر سات گھنٹے تک پوستاج کی اور اندرانی سے چار گھنٹے تک پوستاج کی اس سے پہلے بھی پولیس پیٹر سے دو بار لمبی پوستاج کر چکی ہے ممبئی پولیس کمیشنر راکیش ماریہ نے سوموار رات کو بتایا کہ آروپی کے جھوٹے اور شینہ کے گہنے پولیس کو برامت ہو گئے ہیں اور پیٹر مکھرزی سے پوستاج ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اندرانی ہی شینہ کی ماتھی آپ نے رسیouی Ohr ڈ contains اندرانیどیو کوئی بیلوگی ہیں آپ کے ساتھ adelante ہوئی ہیں میں بھی کہ اندرانیaba کیمارے لوگی کو جار کردیو ہے کہ اندرانی مکر scoring شو SEE وہ撤ھی GOTیسی کہ وہ soldا مولدIntرانی کا تھا شینا ہتھیا کانڈ میں اروپی اندرانی مکھر جی اور ڈرائیور شامرائی کو 21 ستمبر تک کے لیے نیا ایک راست میں جیل بھیج دیا گیا ہے وہیں تیسرے اروپی سنجیب خننا کی سوموار کو کورٹ میں پیشی نہیں ہوئی کیونکہ پولیس انہیں پہلے ہی کولکاتا لے جا چکی ہے اور اسے آلیپور کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں کورٹ نے سنجیب خننا کو ایک اور دن کے لیے مومبائی پولیس کی حراست میں بھیج دیا ہے پاکستان کے پورو ویدیش منتری خورسید کسوری نے اپنی نئی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کسوری نے اپنی نئی کتاب نیدر احاک نور اڈب میں لکھا ہے کرگل یود کے دوران بھارتی پردھان منتری اٹل ویہری واجپئی نے فون پر نواز شریف کو لطاڑا تھا کسوری نے پاکستان کے تدکالین مکھے سچیب سعید مہندی کے حوالے سے لکھا ہے کہ 1999 میں کرگل یود کے دوران سعید مہندی پردھان منتری نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تب ہی چیلی فون کی گھنٹی بجی فون اٹل ویہری واجپئی کا تھا بات کے دوران بھاجپئی نے شریف سے اپنی لاہور یادرہ کا ذکر کرتے ہوئے کرگل یود کو لے کر نندہ کی جواب میں نواز شریف نے کہا کہ انہیں کرگل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور وہ آرمی چیف پرویز مشرف سے بات کر کے بعد میں فون کریں گے اس کے بعد بھاجپئی نے فون دوسرے شخص کو دیتے ہوئے شریف سے کہا کہ آپ ذرا ان سے بات کیجی کسوری کے مطابق فون پر دوسری طرف ٹریزرے کینگ ڈلیپ کمار تھے نواز شریف دلیپ کمار کی آواز سن کر حیران ہو گئے کسوری کے مطابق دلیپ کمار نے نواز شریف سے کہا میاں صاحب ہم آپ کی طرف سے ایسی امید نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ نے ہمیشہ کہا کہ آپ بھارت اور پاکستان کے بیچ شانتی چاہتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ ہوتا ہے تو بھارتیہ مسلم اپنے آپ کو بہت اصورکشت محسوس کرتے ہیں اور اپنے گھر سے نکلنے سے بھی ڈرتے ہیں اس لیے آپ اسے روپنے کے لیے کچھ کھیجئے پردان منتری موڈی آز دیش کے برے ادیوگ پتیوں سے ملاقات کریں گے بیٹھک میں حال ہی میں دنیا بھر میں ہوئے آردھیک بدلاؤں اور بھارت میں اپلپد افسروں پر چرچہ ہونے کی سمبھاپ نہ ہے سوتروں کے انسار بیٹھک میں بھومی ادیگڑھان بل جی ایسٹی بل پر چرچہ ہو سکتی ہے بیٹھک میں ویتمنتری ارنو جیٹلی ریزر بینک کے گورنر رگرام راجن اور نیتی آیوک کے اپادھاکش اروند پنگڑیا بھی شامل ہوں گے اس وقت بھی ایم موڈی کی ادیوگ پتیوں کے ساتھ یہ بیٹھک کافی اہم مانے جاری ہے کیونکہ چین کے ارثویستہ کے دھیمے ہونے کے چلتے وش بھر کے شیر بازار میں اتار چڑھاؤ چل رہا ہے مرنٹوارہ میں بھینکر سوخا پڑا ہے جس کے چلتے وہاں کے کسان خودکشی کر رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے مہاراش نو نرمان سینہ نے بولیوڈ کو دھم کی دی ہے انہوں نے کہا کہ فلم سٹاروں نے اگر مرنٹوارہ کے کسانوں کی آرثک مدد نہیں کی تو ان کی فلموں کو مہاراش میں چلنے نہیں دیں گے کئی مرنٹوارہ نے پیڑت کسانوں کی مدد کی بولیوڈ کے اور سے سلمان اور آمیر خان نے بھی آرثک مدد کی مرنٹوارہ میں پسلے تین سال سے سوخا پڑا ہے اس بار تو وہاں بلکل ہی بارش نہیں ہوئی ہے آرثک تنگی کے چلتے مہاراش کے اسمان آباد کے ایک گاؤں میں ایک مہیلہ نے خودکشی کر لی ہے مہیلہ کا نام منیشہ گٹکل ہے بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں پسلے کچھ دن سے کھانے کے لیے کچھ پی نہیں تھا جس کے ویسے مہیلہ نے تیل ڈال کر خود کو آگ لگا لی مہیلہ اپنے پیچھے دو بیٹیوں کو چھوڑ گئی ہے اسمان آباد ویدرب کا علاقہ ہے جہاں سوخا پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو روزگارڈ نہیں مل رہا ہے جس کے ویسے وہاں کے لوگ آرثک تنگی سے گزر رہے ہیں سوموارات ایئر انڈیا کے ویمان میں سوار 153 یاتری بال بال بچ گئے خریب ساڑھے آٹھ بجے بیچ راستے میں اچانک ویمان میں آگ لگ گئی اسے دیکھتے ہوئے دلی کے اندرہ گاندی ایئر اپورٹ پر آپات لینڈنگ کر آئے گئی فلائٹ وارانسی سے دلی آ رہی تھی ہائیڈرالک لینڈنگ گیئر باکس میں دھونہ دکھا تھا جس کے بعد پائلٹوں نے امرجنسی لینڈنگ کر آئی بتایا گیا کہ بریکس کی اوور ہیٹنگ کے ویسے لیفٹ وینگ میں باہر کی اور آگ لگی تھی سب ہی یاتریوں کو سرکشت بچا لیا گیا حالانکہ جلدی جلدی میں باہر نکلنے کے چکر میں چار پانچ یاتریوں کو ہلکی چوٹے آئی سوموارکو اور وند کجریوال اور منیشی سودیا اور گرہمانتری راجناس سنگ سے ملاقات کرنے ان کے گھر پہنچے کجریوال نے گرہمانتری سے کئی اہم مددوں پر بات کی اور کیندر سے سائیوگ کی مانگ کی اس ملاقات کو بہت اہم مانا جا رہا ہے دلی سرکار کئی ایسے گھوٹالوں کی جانچ کر رہی ہے جس پر کیندر اپتی جتا رہی ہے سینجی گھوٹالے کی جانچ کو لے کر اے سی بی اور دلی سرکار کے بیچ تھنی ہے مانا جا رہا ہے کہ کجریوال نے گرہمانتری راجناس سنگ کے سامنے یہ مددہ اٹھایا ہے ممبئی سے سٹے میرا بہندر میں جیند تیوہار کے چلتے آٹھ دن کے لیے ماس کی بکری روکنے پر بوال مچ گیا مہاراشت میں میٹ شاپ بند کرنے کو لے کر بیواد گہرا گیا ہے درسل میرا بہندر مہانگر پالیگا نے دس ستمبر سے اٹھارہ ستمبر تک پورے میرا بہندر کے علاقوں میں ماس کی دکانوں کو بند کرنے کا پرستہ اپاس کیا تھا مہانگر پالیگا نے یہ فیصلہ جیند لوگوں کے اپواز کے تیوہار پریوشن کے چلتے کیا اس فیصلے کے خلاف شہر کے مراتھی اور مسلم سماج کافی خفا ہیں بی جے پی کے اس فیصلے کا ویرود شفصینا کاؤنگریس اور انسی پی بھی کر رہی ہے انڈریول ڈان داؤد ابراہیم کے خلاف یو اے ای میں کاریوائی شروع ہو گئی ہے یو اے ای سرکار پچھلے ہفتے سے داؤد کی پروپرٹی سیز کنڈے میں چھٹ گئی یو اے ای سرکار نے اس بات کی جانکاری بھارتی افسروں کو دی ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے مہینے پی ایم موڈی نے یو اے ای کے دورے پر داؤد کے خلاف کاریوائی کے لیے سمجھوتا کیا تھا اسی دوران پی ایم کی موجودگی میں بھارت کے این ایسے عجید ڈوبھال نے ایک لسٹ سوپی تھی بتا جاتا ہے کہ یو اے ای میں داؤد کے پانچ ہزار کروڑ کی پروپرٹی ہے جانچ ایجنسیوں نے داؤد کے پچاس سے زیادہ پروپرٹی کی پہچان کی ہے جس کے بعد یو اے ای سرکار نے کاریوائی کے لیے ایک جانچ ایجنسی بنائی ہے سپریم کورٹ نے ایفٹی آئی آئی جانا چاہتے ہیں ان اصطر اکشہ ملے آپ کو بتا دے کہ ایفٹی آئی آئی کے چھاتر گجندر چوہان کی نیوکتی کا ویروت کر رہے ہیں سوموار کو ایفٹی آئی آئی کے ڈیریکٹر پشانت پاتھرابے نے گجندر چوہان کو ہٹانے کی مانگ کو لے کر بھوک ہرتال پر بیٹھے چھاتر ابجید داث سے ملاقات کی وہی ایفٹی آئی آئی کے چھاتر نے سرکار کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آنے والے کچھ دنوں میں سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں لیا تو سبھی ہرتالی چھاتر انشتکالی ننشت پر بیٹھیں گے اس پر ایفٹی آئی آئی کے چیرمن گجندر چوہان نے کہا کہ اس ٹرینٹس اگر بھوک ہرتال پر جانی کی دھمکی دے رہے ہیں تو یہ چھاتروں اور سرکار کے بیچ کا ماملہ ہے اور وہ اس ماملے پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے سمجھواری پارٹی کے بیہار ویدان سبھا کی سبھی 233 سٹیٹوں پر چناؤ لڑنے اور وام دلوں کے ایک ساتھ چناؤ لڑنے کے فیصلے سے بیہار چناؤ کا دنگل رومانچک ہو گیا ہے بیہار میں سمجھواری پارٹی کے ادھکش رام چندر یادو نے بیہار کی سبھی 233 سٹیٹوں پر اکیلے چناؤ لڑنے کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی سپریمیوم ملائم سنگھ یادو سے آر جیٹی کے ادھکش لالو پرساد یادو کی رشتہ داری الگ ہے اور راجنیتی الگ مدی پردیش کے ریوہ میں دو چھاتر گھوٹوں کے بیچ ہوئی لڑائی کے بعد ایک آروپی چھاتر نے خون سے لگپت بے ہوش چھاتر کی کنپٹی پر پسٹول رکھ فوٹو کھچوا کر اسے سوشل میڈیا میں وائرل کر دیا آروپی چھاتر کے اس امانویے قدم کے بعد گھاں والوں نے اس کی جم کر پٹائی کی بعد میں اسے گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ایک آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے راجستان کا گینگسٹر آنان پال پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوک کر کہیں فرار نہیں ہوا تھا بلکہ سرکشہ میں تینات پولیس کرمیوں نے ہی آنان پال کو قید سے بھگا دیا تھا پولیس کرمیوں کی ملے بھگت سامنے آنے کے بعد پانچ پولیس کرمیوں کو حراست میں لے کر پوچھتات شروع کر دی گئی ہے آنان پال کے سرکشہ میں تینات دو پولیس کمانڈوں کے سازش میں شامل ہونے کی آشنکہ بھی جتائی گئی ہے کچھ دن پہلے گینگسٹر آنان پال پولیس حراست سے گائب ہو گیا تھا بیہار میں سیٹ بٹوارے سے پہلے ہی اینڈیا میں مطبھیت دکھنے لگے ہیں سیٹوں کو لے کر پورو مکہ منتری جیتر رام مانجی اور لوک جنشکتی پارٹی کے بیچ تلکھی بڑھ گئی ہے مانجی نے چنوٹی بھری انداز میں کہا ہے کہ پاسوان ہم کو چیٹی سمجھنے کی بھول نہ کریں ساتھ ہی مانجی نے کہا کہ پاسوان بھائی بھتی جاوات کو بڑھاوا دے رہے ہیں کانگریس کے شیر سنوے ترتبوں میں بدلاب کی اٹکلوں کے بیچ اب لگ بھگی صاف ہو گیا ہے کہ اگلے کچھ اور مہینے کانگریس کی باغ دور سونیا گاندھی کے ہاتھوں میں ہی رہے گی اس سال کانگریس میں سنگٹھن چناؤں ہونے وال تھے مانا جا رہا تھا کہ سونیا گاندھی اپنے بیٹے راہول گاندھی کو ادھیاک شپت کی گدی سوپ دیں گی لیکن فلحال یہ بدلاب ٹیل گیا ہے آج دلی میں کانگریس کارے سمیتھک کی بیچک ہے کروڑوں روپے کے گھوٹالے کے آروپ میں نوڑا آثورٹی کے نیلمبی چیف انجینئر یادو سنگھ پر سی بی آئی کا شکن جکستہ جا رہا ہے سومبار کو یادو سنگھ سے سی بی آئی مکھیالے میں کاریب تین گھنٹے تک پوچھتاچ کی گئی سوٹرگ مضابک سی بی آئی نے ان سے ان کے کاریکال کے دوران ہوئے سوڑوں کے بارے میں سوال پوچھے امرناتھ اور ویشنو دیوی یاترہ میں یوز ہونے والی ہیلیکوپٹر سیوہ پر لگنے والے ٹیکس پر ویواد بڑھ گیا ہے بی جے پی نے ہیلیکوپٹر سیوہ پر لگائے گئے ٹیکس کو واپس لینے کی مانگ کی ہے دراصل جمہو کشمیر کی مفتی سرکار نے ہیلیکوپٹر سیوہ پر ساڑھے بارہ فیصدی سرویس ٹیکس بڑھا دیا جس سے ہیلیکوپٹر سیوہوں کے دام بڑھ گئے ہیں کانگریس نے اسے جاجیا کر کا نام دیا ہے سوٹروں کے مطابق ڈیپٹی سی ایم نرمل سنگھ جلدی ہی اس مسئلے پر مکھے منتری سے بات کرنے والے ہیں بڑھ کی رات راجکماری جاتف کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ایک گولی ان کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لگی جبکہ وہ آگے بیٹھی تھی جس کی وجہ سے وہ بال بال بچی ویدھائک سکندرہ سے لوٹ رہی تھی تب ہی ہائیوے پر ان پر گولیاں چلائی گئیں پانکک میں پچھلے مہینے ہوئے بلاسٹ کے سلسلے میں دو بھارتیوں کو حراسط میں لیا گیا سوٹروں کا کہنا ہے کہ ایک بھارتیا کنناتہ کو دوسرا جمو کشمیر کا رہنے والا ہے دونوں بھارتیوں کو پولیس نے پوچھتاش کے لیے تب بلائیا جب CCTV فوٹیج میں یہ دونوں ایک سندگ دویدیشی سے بات چیت کرتے دکھائی دیئے بھارت سرکار نے تھائیلن سرکار سے اس ماملے کی پوری جانکاری مانگی پچھلے مہینے ہوئے اس بلاسٹ میں بیس لوگ مارے گئے تھے دکشن افریقہ کے پریٹوریا شہر میں بھارتی مول کے ایک شخص کی رکان میں گلہ کات کر ہتیا کر دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہتیا لوٹ پارک کے رادے سے کی گئی پیتیس سال کے بھرین پٹیل اور گجرات کے آرند کے رہنے والے تھے اور پچھلے دس سالوں سے پریٹوریا میں ایک پروویشن سٹور چلا رہے تھے لندن میں ایک مسلم لڑکی پر حملہ کرنے والے ایک یوگا کو چار سال کی سزا سنائی گئی آروپی شخص نے لڑکی پر حملہ اس لیے کیا تھا کیونکہ اس نے ہجاب پہن رکھا تھا یہ گھٹنا دوہزار تیرہ کی ہے سی سی ٹی وی کے آدھار پر سزا سنائی گئی پرکیٹر سوریش رینا نے ابھی نیتا زیشان نکادری کے نردیشن والی پہلی فلم میرٹھیا گانگسٹر کے لیے گانا گیا ہے گانگ آف آسپور فلم کا سہ پٹ کتھا لکھنے والے زیشان فلم میں ابھی نائے کر رہے ہیں انہوں نے فلم میں گانا گانے کے لیے رینا کو پروچساہت کیا مرٹھیا گانگسٹر 18 سیزنبر کو ریلیز ہو رہی ہے جس کپتان ویراغ پولی دیش کے پہلے ایسے کھلاری بن گئے ہیں جنہیں ٹوٹر پر سب سے زیادہ فالو کیا جا رہا ہے کوھلی کے فالورز کی سنکھیا 80 لاکھ پہنچ گئی ہے جبکہ سچین تندولکر کا آکڑا 77 لاکھ ہے وہیں دھونی کے 45 لاکھ فالورز ہیں آسٹریلیا اور انگلین کے بیچ تیسرا ونڈے آج اور مینچسٹر میں کھیلے جائے گا فیلحال چار مائچوں کی ونڈے سیریز میں کنگارو ٹیم دو شونے سے آگے ہے یو اس اوپن میں ورل نمبر وان ٹینس کھلاری نواغ جوکویچ نے کوارل فائنل میں جگہ پکی کر لی ہے جوکویچ نے سپین کے روبریتو کو چھے تین چار چھے چار چھے تین سے ہراتی ہے ون نمبر ون مہیلہ ٹینس کھلاری سیرینا ویلیم سال کا تیسرو فران سلام جیت سے بس کچھ ہی قدم دور کھڑی ہیں سیرینا نے چوتھے نمبر میں امریکہ کے میڈیسن نکی کو یہاں پر ایک گھنٹے آٹھ منٹ کے ماچ میں سیدھے سیٹوں میں چھے تین چھے تین سے ہرا دیا خلاص پر پسارت ہونے والے ریالیٹی شو بگ بوس 9 کا پرومو ریلیز ہوا ہے اس کے پرومو میں لکھی لائنز بگ بوس ڈبل ٹربل پولی وڈ کی لیجنڈ گائے کا آشا بوسلے کا چجن میں دن ہے وہ 82 سال کی ہو گئی ہیں آشا جی نے کئی بھا شاہوں میں ہزاروں گانے گائے ہیں اس موقع پر سور کوکلہ اور ان کی بڑی بہن لطم انگیشکر نے انہیں پتھائی دی موسیقی